اس کے لڑکے کو تو ریسٹ کر لیا اب تک منطری پر کوئی کاروئی نہیں ہے امیت شاہ کے ساتھ وہ گرہ راجعہ منطری ہے سرکار پردان منطری اور امیت شاہ اس کو بچانے کا کام کر رہا ہے اس کے اگروت سبروہ آج پورے دیش میں ہی ریل روک کو پروگرام رکھا گیا ہے اور کرناڑ میں کرناڑ سٹیشن پر ہے لوگوں کو نہیں لگتا آپ کو بھی لوگوں کو کافی دکت آئی یہ ہزاروں سواریہ ایک ایک ٹریڈ میں ہوتی ہیں جو کسان شہید ہوئے ہیں پانچ ان کے پرواروں کو کتنی دکت ہوئی ہے دو لڑکے سڑے ٹھارہ ٹھارہ سال کے ہیں ان پرواروں کو کتنی دکت ہوئی ہوگی اس کا انتاجہ ہمارے دیش کے وہی پروار لگا سکتے ہیں جن کو وہ چیئے آج بگتنی پڑھ رہے ہیں بلکل شانتی پورن ہوگا لنگر کی وستہ بھی تھوڑی دیر میں آہ گیارہ بجے لنگر پہنچ جائے گا اور یدی کوئی یہاں پر جو اپنے ٹرین پر جانے والے لوگ بھی رکیں گے ان کو بھی بڑے پیار پہنچ جائے گا دیکھو جو وہ وہاں پر لکھیم پورکھیری میں جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا ہے آج اس کے خلاف یہ یہ روک رہے ہیں ان بچوں کا بھی دیکھو سڑے ٹھارہ ٹھارہ سال کے ہیں اور اس منطری کا اب تو اس کا ایک جو سیوگی ہے جو گرفتار ہے داس اس کی بھی اخبار میں اس کا بیان آ گیا بھئی ان کی دونوں باپ بیٹے کی سبق شکانے کی پلاننگ تھی جس کے تحت یہ سارا کوئی لکھیم پورکھیری میں مجھے گا کسان بہت آئے گا بہت کسان آئے گا یہ دس سے چار ہے اور یہ اس کو جو منطری آنا اندر ماں اتنے تک یہ برخواست نہیں ہوں اندر نہیں ہوں اتنے تک ایسے اندروں میں چلیں گے اس کے لئے کچھ بھی بلیدان کرنا پڑا ہم نے پہلے دن ہی کہہ دا ایک سو بیس بی کے سہت اسپ اندر ٹھوکو سر ریل لوگ کو کبھل ہریانا میں جل رہا ہے کی نہیں پورے بارت کا بارت کا بلکل دے گا جو کنا پڑے گا سرکار کو ہائیوے بھی روکے جائیں گے نہیں ہائیوے نہیں روکے گے صرف آج ریل روکڑے کا ہی پروگرام تھا جو سکتکسان مورچی کی اور سے اور دس سے چار کا ہے اور ریل کا ہی پروگرام ہے سڑکو کا پروگرام جگدیتی ایک جو گھٹنا ہوئی ہے ابھی سنگو وارٹر پر اس کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے کہیں نہ کہیں کسان اور نولن پر بھی فرق پڑے گا کل نگنگو کی طرف سے بھی بیان دیا گیا ایک بھی کسان مورچہ اس طرح سے جو بیان باجی کر رہا ہے وہ بیان باجی بند کرے اور آپ نے بھی پلہ جھڑ دیا وہ کیا پورا معاملہ ہے اور اس پر کیا رکھ ہے بھارتی کسان یونین کا دیکھو وہ سنگو وارٹر کی گھٹنا ہے شنگو کسان مورچے کے سارے سمانی نیتا انہوں نے میٹنگ کر کے جو بھی اس پر بیان جاری کیے ہیں تو جو بھی وہ بات رکھ رہے ہیں ہم شنگو کسان مورچے کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ بندے ہوئے ہیں یدی کوئی کرناڑ کا ایشو ہوگا اس پر ہم اپنی بات رکھیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ اس پاس کو مددہ پر آکھر دو جاتیوں کو جلت طریقے سے بیان باجی دیکھو کوئی بھی گھٹنا ہے اس کی جانچ کا وشہ ہوتا ہے اور باقی کسی بھی طریقے سے بائیچارہ خراب نہیں ہونا چاہیے ایسی گڑنا ہے سمیں سمیں پر روئی ہیں پر دیش کی ناغری کو انہیں اپنا بائیچارہ بنا کے رکھنا ہے اور جو بھی شنگو کسان مورچہ وہاں پر فیصلہ لے گا اور جس طریقے سے ہی سندولن کو چلا رہا ہے سارے کسان پورے دیش کے ایک چت کے نیچے ہیں ہم کرناڑ کی جو بھی ایسی کرناڑ کو کوئی بھی گھٹنا ہوگی اس کے لیے ہم جمعیدار ہیں باقی اوپر شنگو کسان مورچہ دیکھ رہا ہے جیسے وہ جو بیان کرے گا پر کسان مورچہ نے تو کہا تک کہ یہ کسان کا معاملہ نہیں ہے تو دھارمی کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے جو شنگو کسان مورچہ ہم کہہ رہے ہیں وہ شنگو کسان مورچہ جو جروری سمجھے گا وہ فیصلہ لے گا وہ ہمارے سے بڑے نیتا ہیں ہمارے سے سمجھدار نیتا ہیں جو وہ کریں گے ہمیں مجھے گا تو یہ تصویریں ہیں ہریانہ کے کرنال جلے کی ہریانہ کے کرنال جلے کی یہ تصویریں ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی جو کسان ہیں وہ اکٹھا ہو رہے ہیں کرنال ریلوے سٹیشن پر تو اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر اوشے کر دیجئے گا یہ ریلوے سٹیشن کی یہ ریلوے سٹیشن کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے کس پرکار سے کافی جو کسان ہیں وہ فیلحال ریلوے سٹیشن پر جو ہے پرویش کر چکے ہیں جیہاں ریلوے سٹیشن میں پرویش کر چکے ہیں تو جتنے بھی لوگ ہماری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا ہریانہ کے کرنال جیلے سے اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے جو کسان ہیں وہ ریلوے ٹریک پر جاتے ہوئے جرور دکھائی دے رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ شیئر بھی اوشے کرے تاکہ یہ جانکاری یہ سوچنا ہر ایک تک پہنچائی جا سکے صاف تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے ریلوے ٹریک پر جہاں ریلوے ٹریک پر کسان جو ہے وہ یہاں پر بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ویڈیو کو دیکھنے والے ویڈیو کو جادہ سے زیادہ شیئر بھی اوشے کرے اپڈیٹ آکو دیتے رہیں گے